بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق فطر یعنی جب رمضان کے آخری آخری وقت میں فطرہ نکالتے ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں کتنا نکالتے ہیں کن لوگوں کی طرف سے فطرہ نکالنا ضروری ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ پوری تفصیل ایک ایک مسئلہ اسی ویڈیو میں آپ کے حل کر دوں گا انشاءاللہ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں کتاب المسائل میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بیاسی کھول کر دیکھے گا پوری تفصیل کے ساتھ صدق فطر کے عنوان سے ایک باب مستقل موجود ہے نمبر ایک صدق فطر اگر امیر آدمی ہے اس کے لیے فطرے کا ادا کرنا صدق فطر کا ادا کرنا واجب ہے ضروری ہے اگر وہ ادا نہیں کرے گا گنہگار ہوگا اگر کوئی ایسا نہیں ہے غریب آدمی ہے وہ مالدار نہیں ہے اس کے لیے صدق فطر کا ادا کرنا بہتر ہے افضل ہے ہاں اگر وہ ادا نہیں کر سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے پیسے ویسے نہیں ہے کوئی مجبوری ہے تو پھر اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس پہ ضروری نہیں تھا لیکن ضرور سے ضرور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے ادا کرنے سے فطرے کے ادا کرنے سے مسیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اسی لیے اس کی پابندی کرنی چاہیے نمبر دو نابالغ اولاد ان کی طرف سے جو والد ہیں ان کے باپ ہیں ان کے والد ہیں ان کے لیے جو ہے فطرے کا ادا کرنا ضروری ہے نابالغ اگر مالدار نہیں ہے اگر کوئی نابالغ اولاد ہے لیکن وہ مالدار ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں پھر اس کے لیے ماں باپ کے لیے مطلب باپ کے لیے اس کی طرف سے فطرہ نکالنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنے پیسے سے فطرہ نکالے گا اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے بیوی ہے کسی کی وہ بیوی جو ہے شہر پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے جو ہے فطرہ ادا کرے ہاں اگر بیوی کی طرف سے ادا کر دے گا تو یہ اس کے لیے احسان ہوگا کیونکہ بیوی کہاں سے کماتی ہے بیوی وہی شہر کے پاس سے ہی لیتی ہے تو اسی لیے شہر ہی ادا کر دے تاکہ شہر کو سواب بھی مل جائے اور فطرے میں کتنے ایسے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں اسی لیے شہر کو چاہیے کہ وہ احسان کرتے ہوئے بیوی کی طرف سے بھی ادا کر دے لیکن اگر وہ بیوی کی طرف سے ادا نہیں کرے گا مجبوری تھی تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اس کے ساتھ ساتھ مالدار اولاد ٹھیک ہے مالدار ہوں بالگ ہو چکے ہوں یا نابالگ ہوں اسی طرح غریب ہیں مالدار نہیں ہیں لیکن بالگ ہو چکے ہیں ان کی طرف سے والد پر باپ پر ضروری نہیں ہے فطرہ نکالنا وہ اپنا نکالیں گے خود نکالیں گے اگر وہ غریب ہیں تو نہیں نکالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھئے اگر والد صاحب سب کی طرف سے نکال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ مت نکالو میں سب کا نکال دیتا ہوں فطرہ بالکل سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا کوئی بات نہیں سب اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں چلو میری طرف سے بھی نکال دو سب کی طرف سے ادا ہو گیا فطرہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چند مسائل ہیں وہ بھی یاد رکھے گا فطرہ جو ہے حمل کی طرف سے نہیں نکالا جاتا ہے جیسے کسی کے پیٹ میں بچہ ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے لیکن ہو جائے گا پیٹ میں بچہ ہے میں اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالوں گا حمل کی طرف سے بچہ جو پیدا ہوا نہیں ہے اس کی طرف سے فطرہ نکالا نہیں جاتا ہے نکالنا ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے لئے حکم ہی نہیں ہے نکالنے کے لئے اور اسی طرح جو وفات پا چکے ہیں نہیں ہے ہاں اگر آپ نفلی صدقے وغیرہ دے دیتے ہیں عیسال سواب کے لئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اور نمبر تین عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ کے لئے فطرہ ادا کر دینا بہتر ہے افضل ہے اور عید کے دن سے بھی پہلے پہلے رمضان کے مہینے میں صحیح قول کے مطابق رمضان میں بھی پہلے ہی رمضان میں پہلی تاریخ میں رمضان کے آپ فطرہ ادا کر دیتے ہیں تب بھی آپ کا فطرہ ادا ہو گیا کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ نہیں ادا کرتے ہیں عید کے ٹائم میں ادا کرتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں لیکن ہاں اتنا خیال رہے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لیں کیونکہ فطرہ جو ادا کیا جاتا ہے غریبوں کا کچھ فائدہ ہو جائے وہ بھی عید کے موقع پہ کچھ حاصل کر لیں کچھ خسیاں انہیں بھی مل جائیں اگر آپ عید کی نماز کے بعد انہیں دیں گے تو پھر وہ اپنی ضرورت کیسے پوری کریں گے اسی لئے اس سے پہلے پہلے دے دیجئے گا دیکھا جاتا ہے عید گاہ پہ نماز پڑھنے کے بعد سو سو والے نوٹ یا بیس بیس والے دس دس والے نوٹ نکال کے تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں ارے وہی پیسے آپ پہلے دے دیجئے نا بعد میں کیوں دے رہے ہیں ہاں اگر فطرہ نہیں تھا آپ نفلی صدقہ دے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ پہلے نہیں دے پائے تھے بعد میں دیتے ہیں تب بھی جائز ہے فطرہ بعد میں دیں گے عید کی نماز کے بعد گناہ نہیں ملے گا لیکن بہتر نہیں ہے ایسا کرنا اور نمبر چار فطرہ کتنا نکالیں گے وزن کیا ہے گہوں میں اگر آپ نکال رہے ہیں یا گہوں کے آٹے سے اگر آپ نکال رہے ہیں تو اس صورت میں ایک کلو پانچ سو چوہتر گرام چھے سو چالیس میلی گرام اور احتیاط کے طور پہ ایک کلو پانچ سو پچتر پانچ سو پچتر فائیو سیون فائیو اتنا گرام نکال لینا چاہیے احتیاط کے طور پہ اتنے گہوں جتنے قیمت کی ہوگی اگر آپ گہوں جو ہے میڈیم کالٹی کی گہوں ہے آپ اس کو اتنے گہوں کسی گریب کو دے دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اگر اس کی آپ قیمت دے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ گہوں سے ادا کر رہے ہیں اور اگر آپ گہوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے ادا کرنا چاہیں گے جیسے انگور ہے یا خجور ہے یا پھر کشمس ہے ان سے ادا کرنا چاہیں گے تو پھر اس اعتبار سے تین کلو ایک سو انہچاس گرام دو سو اسی میلی گرام اور احتیاط کے طور پہ کیا کرتے ہیں تین کلو ایک سو پچاس گرام کہہ دیتے ہیں تین کلو دیڑ سو گرام اس کی جو قیمت ہوگی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں صدقہ فطر دونوں طریقے سے آپ ادا کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس اعتبار سے ادا کرے جو کم قیمت بیٹھتی ہے اب ایک چیز یاد رکھئے گا فطرہ ہوتا کتنا ہے اسی کی جو میں نے بتایا ہے اتنی وزن کی گہوں جو ہے جتنی قیمت کے ہوگی فطرہ ہوتا نہیں ہے تو آپ وہاں کے گہوں کی قیمت معلوم کر لیجئے خود اپنے حساب سے فطرہ نکال لیجئے کوئی بات نہیں ہے اور یہ بات ہے کہ مدرسی کی طرف سے کچھ اعلان بھی کر دی جاتے ہیں بتا دی جاتے ہیں اس سال فطرہ اتنا روپے ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اس اعتبار سے بھی ادا کریے کیونکہ وہ آپ کے آسانی کے لیے آپ کا کام وہ حل کر دیتے ہیں آسانی سے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھئے نمبر چھے جو مالدار ہیں ان کے لیے چاہیے اگر حیثیت ہے تو بہتر اور افضل اولہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے خجور سے یا کشمس سے یا پھر انگور سے ادا کریں ان کے لیے مناسب اور بہتر ہے کیونکہ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے اور ان کو زیادہ ثواب بھی ملے گا اس میں اسی لیے اس سے ادا کرنا چاہیے لیکن اگر اس سے وہ ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ اسی گہوں سے ادا کر دیتے ہیں تب بھی ادا ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے جب حیثیت ہے تو غریبوں کا بھی کم سے کم خیال کر لیا کرو اور نمبر ساتھ فطرے میں اسی چیز کو گہوں یا خجور وغیرہ آپ دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت کے برابر کوئی اور سامان ہے آپ کے پاس کوئی اچھا سا کپڑا تھا نیا کپڑا تھا جو اتنی قیمت کا ہے یا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں کوئی اور بھی چیزیں ہیں لیکن اتنی قیمت کی ہونی چاہیے جتنی قیمت کی میں نے بتایا ہے وہ چیزیں ہیں اگر اتنی ہے تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن مالک بنانا پڑے گا ان کو دینا پڑے گا اور اسی طرح نمبر آٹھ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھا ہے کسی وجہ سے بیمار تھا یا مسافر تھا یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا ہے اگر وہ بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں وہ بھی فطرہ ادا کرے گا ایسا یہ سمجھنا یہ سمجھنا کہ جو روزہ رکھتے ہیں فطرہ صرف انہی کے لئے ہے جو روزہ نہیں رکھے ہیں ان کے لئے فطرہ ہے ہی نہیں یہ غلط مسئلہ ہے فطرہ چاہے آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں فطرہ سب کے لئے ہے اور یہ مسئلے جو میں نے بتائیں یہ سب کے لئے ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہ مسئلہ بھی بہت ضروری تھا لہٰذا میں نے فطرے کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ واضح طور پر ایک ایک جز نمبر وار آپ کو بتا دیا ہے اور آپ بھی اسے شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ صحیح علم انہیں ہو سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں